بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایما یہ ایک نوول ہے جو جین آسٹن نے لکھا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جین آسٹن کی بائیوگرافی کو سٹڈی کرنا ہے اس کے بعد اس نوول کا سٹکچر دیکھیں گے سمری، تھیم، انالیسز کریں گے تاکہ یہ نوول ہمیں تھوڑا لی سمجھ آ جائے اور اگزام میں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال آتا ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے سورپ کر سکیں امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں کہ سمری کو ہمیشہ تھیم سے ریلیٹ کر کے پوچھتا ہے کوشنر کوشنر کون ہوتا ہے آپ کا جو ٹیچر ہے جب وہ پیور بناتا ہے تو وہ آپ سے کوشنز پوچھتا ہے بیسکلی لانگ تو وہ کس طرح بناتا ہے سمری کو ہمیشہ تھیم سے ریلیٹ کر کے دیا جاتا ہے اگر تھیم سے ریلیٹ نہ کیا جائے تو جس ایج کے اندر یہ پبلش ہوا ہے یا لکھا گیا ہے اس ایج کے کریکٹریسٹکس سے ریلیٹڈ سوال پوچھا جاتا ہے بس اتنے سے سوال آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یوٹیوب پہ اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں بی ای سی ای ای لن یوٹیوب پہ یہ میرا چینل ہے جس میں میں نے بہت سارے لنگویسٹکس اور لیٹریشن کے لیکچر اپلوڈ کیے ہوں ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں میں دے دیتی ہوں یہ جو لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی پی ڈی ایف آپ ڈسکرپشن باکس سے لے سکتے ہیں جین آسٹن سے سٹارٹ کریں تو وہ پیدا ہوئی ہیں سیونٹین سیونٹی فائیو یونٹیٹ کنگڈم کے اندر یہ ایک انگلیش نویلسٹ ہے انگلیش میں نویل لکھتی ہیں پرائیمرلی اسی وجہ سے مشہور ہیں کیونکہ ان کے چھے نوول جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں جو کہ دکھاتے ہیں کون سا ٹائم پیریڈ ایٹین سنچری کا ٹائم پیریڈ دکھاتے ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ایٹین سیونٹین یونٹی کنگڈم کے اندر جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سیونٹین ٹو ایٹین کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ایٹین سنچری کا ہے بیسیکلی اور سٹارٹ آف نائنٹین سنچری کے اندر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایٹین سنچری کا ہر چیز دکھاتی ہیں اپنے نوول کے اندر بتاتی ہیں انٹرپیٹ کرتی ہیں سوسائیٹی کو لوگوں کو کلاسز کو اور ان کے آپس میں جو ریلیشنشپ ہے جین آسٹن کی جو ایک میجر تیم ہے وہ ہے میریج وہ بتاتی ہیں کہ کتنی طرح کی میریج ہو رہے ہیں یا جو ایک میل اور فیمل کا ریلیشن ہے ایٹین سنچری کی سوسائیٹی کے اندر بیسیکلی وہ دکھاتی ہیں ہر طرح کا اور زیادہ فوکس انکر رہتا ہے میریج کی اوپر مختلف آپ کو ان کے نوول پڑھنے کو ملے ہوں گے آپ نے ان کے چھے مشہور نوول سنے ہوں گے سنسین سنسیبیلٹی پریڈرین پریجڈائیس مینسفل پارک ایما جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد پرسویشن یہ وہ نوول ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں جن کی بیسے سے انہیں شہرات حاصل ہوئی اور ان تمام کے اندر انہوں نے تقریباً میریج کو ڈسکس کی ہے جین آسٹن انگلیش لیٹریچر کے اندر بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انگلیش لیٹریچر کی طرف مائل ہی جب ہوئے تھے جب ہم نے جین آسٹن کو بڑھا تھا اور ان کے جو فیموس ورک ہے اس کی بھی ویڈیو آپ کو چینل پر مل جائے گی جس سے لوگ انگلیش لیٹریچر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کے بہت سارے ورک ایسے ہیں جن پر فیلمز بنائی گئی ہیں تھییٹر میں پرفارم کرایا گیا ایون کے ریڈیو پہ بھی ان کے نوول ڈسکس کیے گئے ان کے نوول لوگ کمپلیٹ طریقے سے پڑھنے کے لیے پسند کرتے ہیں تو جین آسٹن اپنی ایک جگہ خاص رکھتی ہیں اس نوول کا ذکر کریں تو اس کا پورا نام ہی ایما ہے ایما بیسیکلی کس کا نام ہے ہماری جو مین پروٹیگنسٹ ہے جو ہماری مین ہیروین ہے اس کا نام کریکٹر کا نام ایما ہے جو نوول ہے اس کا نام بھی انہوں نے ایما رکھا ہوا ہے جین آسٹن نے اس کو لکھا اگر ٹائپ اپ ورک دیکھیں تو یہ ایک نوول ہے اور اس کا جو جانر ہے وہ کومیڈی آف مینر ہے ریسٹوریشن ٹائم پیریڈ کو ایٹین سنچری کہتے ہیں ایٹین سنچری کے اندر ریسٹوریشن جو پیریڈ آیا تھا اس کے اندر ایک جانر متعاریف کر آیا گیا ہے جس کو کومیڈی آف مینر کہتے ہیں کومیڈی آف مینر سے مراد یہ ہے کہ ایک سپیسیفک سوسائٹی یا گروپ آف پیپل پر کومیڈی جب ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم کومیڈی آف مینر کہتے ہیں فار اگزمپل جو ریسٹوریشن ٹائم پیریڈ تھا اس کے اندر لوگ بہت زیادہ لباس پر فوکس کرتے تھے بات کرنے کے عداب پر فوکس کرتے تھے ایک دوسرے سے ریلیشن پر فوکس کرتے تھے عدب و عداب کا ٹائم پیریڈ تھا یہ تو اس ٹائم پیریڈ کے اوپر جو سوشل کلاسس تھیں جیسے کہہ لیے کلاس ہے یا میڈل کلاس ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اچھا پوز کرنے چاہتے تھے بے شک جتنے بھی غریب ہوں جتنے بھی برا ان کا لباس ہو لیکن بھئی کھڑے بڑے عداب سے ہوں گے تو وہ ٹائم پیریڈ ہی ریسٹوریشن ٹائم پیریڈ کہلاتا ہے مینر کا ٹائم پیریڈ کہلاتا ہے اور یہ کومیڈی جو ہے اسی کیوں پر لکھی گئی ہے اگر زبان دیکھیں تو انگلیش میں لکھا گیا اور جب وہ اس کو لکھ رہی تھی تو ایٹین فورٹی سے لے کر ایٹین ففٹین کا ٹائم پیریڈ چل رہا تھا انگلینڈ کے اندر اور انہوں نے اسے پبلش کر رہا ہے نیکسٹ یار ایٹین سکسٹین کے اندر اس کی ٹون آپ کو آئیرانیکل ملے گی کیونکہ سیچویشنز ایسی ہیں اسٹیریکل ملے گی ساتھ سیمپیٹیٹک ملے گی سیمپیٹیٹک اس لیے ملے گی کیونکہ آپ کو نارمل ہیومن بینگز یہاں پہ نظر آئیں گے اور اسٹیریکل کیوں ہے کیونکہ آپ جب ہماری مین پروٹیگنیس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ اکیس سال گڑھکی ہے اور وہ کتنی گڑھ بڑھیں کرتی ہے اور کتنا سوسائیٹی جو ہے تنقید کا نشانہ بناتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کا نظر آئے گی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میریج کی تھیم جو ہے وہ بہت پرومننٹ ہے جی این آسٹن کے ورک کے اندر کیونکہ اس پورے نوول کے اندر کس کی شادی کس سے ہو رہی ہے کون کس سے شادی کرنا چاہتا ہے کس کی شادی کس سے ہونی چاہیے تھی بس یہ باتیں ڈسکس کی جاتی ہے اس کے اندر سوشل سٹیٹس بھی آپ کو لوگوں کا دکھایا جائے گا کہ جو لو سوشل سٹیٹس کے ان کو دوہرے میار کے روئیے کے اوپر نہ پا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو عورتوں کی نیچر عورتوں کی اگزسٹنس عورتوں کی حرکتیں سب نظر آئیں گی ساتھ آپ کو اس کے اندر امیجنیشن بھی نظر آئے گی جو ہماری مین پرڈیگنسٹ ہے وہ اکیس سال کی ہے اور وہ بہت ساری چیزیں امیجن کر لیتی ہے جیسے کہ وہ بہت اچھی میچ میکر ہے یا رشتہ کرانے والی ہے اس کے علاوہ آپ کو آدمی نظر آئیں گے جو صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے آدمی کمیونکیشن نہیں کر پاتے آدمی اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتے عورتیں اپنے آپ کو پھر ایکسپریس کر لیتی ہیں لیکن میل اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے یہ ساری چیزیں آپ کو نوول میں دیکھنے کو ملیں گی سمری کے اندر پر سمری کی طرف جانے سے پہلے ہمیں کریکٹرز کو سمجھنا ہوگا کیونکہ کریکٹر سمجھیں گے تو سمبری میں سمجھ آئے گی پہلا جو ہمارے مین پروٹیگنیس جو ہیروین ہے جس کے اٹھگی دیا نوول گھومتی ہے وہ ایما وڈ ہاؤس ہے اب یہ نوول فیمنزم کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عورت آپ کو دکھائی گئی ہے اور عورت ہی اس کے اندر پروٹیگنیسٹ ہے یہ 21 سال کی لڑکی ہے 21 یئرز کی ابھی ہوئی ہے ایمیجنیٹیو ہے کیونکہ اتنے سارے کے لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ سیلف ڈیسیونگ ہے یعنی کہ دھوکے میں رکھتی ہے اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ بہت عقل مند ہے لیکن اسے خود بھی باتیں سمجھ نہیں آتی یعنی کہ یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کے شادیاں گرا سکتی ہے لوگوں کو ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑ سکتی ہے جبکہ اسے خود نہیں بتا ہوتا کہ اسے زندگی میں کیا چاہیے اس کے علاوہ اس کو لکھا گیا ہے کہ ہینسم ہے ہینسم یہاں پہ کہتے ہیں کہ لڑکوں کو کہتے ہیں لیکن جنڈر فری لینگویج کے اندر ہم لڑکیوں کو بھی ہینسم کہتے ہیں ہینسم سے مراد ہے بیوٹیفل کہ یہ وہ یہاں خوبصورت ہے اس کے علاوہ وہ ویلدی ہے یعنی کہ اس کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے اچھی زندگی گزار رہی ہے اس کے پر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے اس کے زندگی میں کوئی بھی ویلن نہیں ہے وہ اپنی ویلن خود ہی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر زندگی میں کوئی خاصی ڈیوٹیز بھی نہیں رہی اس نے کوئی خاصی اکپنشمنٹ بھی اس کو نہیں چاہیے ایٹین سنچری کی وہ عورت ہے اس کے علاوہ اس کو کچھ ثابت کرنا ہے اس کو کچھ پروف کرنا ہے اپنے آپ کو ایسی لڑکی اس کو آپ تصور کریں کہ وہ تھوڑی سی بگڑی ہوئی بھی ہے اپنے باپ کی بگاڑی ہوئی بیٹی ہے کیونکہ اس کی ماں تو ہے ہی نہیں اس کا جو باپ ہے وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہتا ہے اور اس کی گورننس اس کے ساتھ رہتی ہے تو چار لوگ آپ کو گھر کے اندر نوکر اور نظر آئیں گے ماں کا نہ ہونا ایما کی زندگی کے اندر بہت زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ ایما چل بولیس ہی ہے اور کیئر فری لڑکی ہے بڑے بڑے ڈیسیشنز ایسے لے لیتی ہے جیسے کوئی بھی عام سی بات اور بعد میں پھر پچھتا بھی لیتی ہے اس کے بعد ہے ہنری وڈسن ہنری وڈسن ایما کا فادر ہے ایک بڑا انسان ہے ایما کو بہت محبت اور بہت پیار سے رکھتا ہے ایما کو زیادہ سختی نہیں کرتا ایما کے نخرے اٹھاتا ہے اپنی زندگی میں اپنی لائف کے اندر ماست ہے اس کے علاوہ ایک اور مین کریکٹر ہے ہمارے پاس وہ ہے جارج نائٹلی جارج نائٹلی جو ہے 37 to 38 years کا بندہ دکھایا گیا ہے یہ ریشنل ہے کام ہے ایما کا بیس فرینڈ ہے ایما کو بہت درسل سے جانتا ہے اور ایما کا انجل ہے ایما کو ایڈوائسز دیتا ہے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو بیسیکلی جارج نائٹلی کی زندگی ایما کے ہی اٹھ گھومتی ہے وہ ایما کو ہی دیکھ کے خوش ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس کریکٹر موجود ہے وہ مس اینڈ ٹیلر کا ہے یہ ایما کی گورننس ہیں دوست بھی ہیں ماں بھی کہہ لیں نوول کے اندر سارا ٹائم یہ ایما کے اٹھ گھومت سے رہتی ہیں اس کے علاوہ جب نوول سٹارڈ ہوتا ہے تو ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے مسٹر ویٹسن سے مسٹر ویٹسن سے اس لیے شادی کر رہی ہیں کیونکہ ایما کو لگتا ہے کہ اس نے یہ شادی کر رہی ہے کس کی اپنی گورننس کی مسٹر ویٹسن کے ساتھ مسٹر ویٹسن جو ہیں وہ نیبر ہی ہیں ساتھ ہی رہتے ہیں اور وہ بہت دفعہ مل بھی چکے ہیں مس اینڈ سے یوں کہہ لیں کہ ان کا اپنا پرسنل افیر ہوتا ہے لیکن ایما جو ہے بیچ میں ان کی ملاقاتیں مقرآ کراتی ہے یا ان کو ہنٹس پاس کرتی ہے اس لیے اس کو لگتا ہے کہ وہ ان کی میچ میکر ہے مسٹر ویٹسن کی پرانی شادی ہو چکی ہے انہیں کی دوبارہ شادی کر رہے ہیں ان کی جو پرانی شادی تھی ان سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے فرینک چرچل فرینک چرچل جو ہے وہ اپنے انکل اور آنٹی یہ دکھائے کہ میریج کی ٹائم پیریڈ میریج شادی کا ٹائم پیریڈ اس کا آگئے اور ایما اس کے لیے لڑکیاں ڈون رہی ہیں فرینک چرچل جو ہے وہ مسٹر ویٹسن کا بیٹا ہے نوول کے اندر بھی آئے گا ایما اس کی طرف اٹیک بھی ہوتی ہے لیکن ایما کے اس سے شادی نہیں ہوتی یہ چارمنگ ہے بولنے کا انداز اس کو اچھا ہے اس کو مینرز بہت اچھے ہیں اور لڑکیاں بہت اچھے طریقے سے اپنی طرف مائل کر سکتا ہے اس کے فیر فیکس کا کریکٹر ہے یہ میسیز ہٹی جو ہیں جو میسیز ہٹی ایما کے گھر میں کام کرتی ہیں تو میسیز ہٹی کی جو اورفن نیز ہے یعنی کہ انہوں نے اسے گود لیا ہوا ہے جین نوول کے درمیان میں آتی ہے تو یہ ایما کے کمپیٹیشن میں اترتی ہے جیسے ایما کا سب لڑ اٹھاتے ہیں تو جب جین آتی ہے تو وہ بھی الیگنٹ ہوتی ہے کم عمر ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے زیادہ سمجھدار بھی ہوتی ہے تو سب جین کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو ایما اس سے جلنے لگ جاتی ہے یہ بیسیکلی ایما کو کمپیٹیشن دینے کے لیے آتی ہے اس کے علاوہ ہیرٹ سمیتھ جو ہے یہ ایما کی بیس فرینڈ ہے اور لڑکی بیس فرینڈ ہے سترہ سال اس کی عمر ہے اور ایما اس کی شادی کرانا چاہتی ہے مسٹر ایلٹن سے یہ دوسرا رشتہ ہے جو ایما جوڑنا چاہتی ہے اس کے علاوہ ایک فارمر بھی دکھایا جاتا ہے جس کے نام ہے روبرٹ مارٹن روبرٹ مارٹن وہ فارمر ہے جو ہیرٹ سے شادی کرنا چاہتا ہے یعنی کہ ایما جس لڑکی کی شادی کرانا چاہتی ہے اس سے ایک فارمر شادی کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ مسٹر ایلٹن جو ہیں وہ نوول کے اندر انگیج بھی ہو جاتے ہیں ایک عورت سے اس کا نام آگسترہ ہوتا ہے جان اور ایزابیل نائٹلی بھی آپ کو نظر آئیں گے جان نائٹلی جو ہے وہ جارج نائٹلی کا بھائی ہے اور ایلزابیت جو ہے وہ ایما کی بہن ہے اس کے علاوہ تین مائنر کریکٹر ہیں یہ جب اندر ہم نوول میں آئیں گے تو دیکھ لیں گے یہ اتنے زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے اب سمریک اور ڈیڈر میں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جیسے ہی نوول ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے ایما ووٹسن کا گھر دکھایا جاتا ہے جو کہ خوبصورت ہے رچ ہے اور پریولیجڈ ہے پریولیج سے مرادی ہے کہ اس کے پاس ہر چیز تو موجود ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک بہت اچھی رشتہ کرانے والی ہے وہ ایسا کیوں سمجھتی ہے کہ وہ بہت اچھا رشتہ کرانے والی ہے کیونکہ اس کی جو گورنس یعنی کہ اس کی جو آیا ہے جس نے اسے پالا ہے وہ اس کی شادی کراری ہے کس سے شادی کراری ہے مسٹر ووٹسن سے کراری ہے جو کہ ایک طلاق کی آفتہ آدمی ہے جن کی بیوی طلاق لے لی تھی یا مر گئی تھی یہ نوول کھندر نہیں بتایا گیا ایما صرف اس بیس پہ کہ ان دونوں کی یہ شادی کراری ہے سمجھتی ہے کہ وہ دنیا میں ہر کسی کی شادی کرارا سکتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب میں نے ان کی شادی کرارا دی ہے تو اب میں نے کسی اور کی شادی کرانی ہے کس کی شادی کرانی ہے اپنی ہی دوست کی شادی کرانی ہے جس کا نام ہے ہیرٹ سمیت یہ سترہ سال کی لڑکی ہے اور ایما اس کی شادی اس لیے کرانا چاہتی ہے کیونکہ ہیرٹ سمیتھ جو ہے ایک اورفن ہے اس کو سب سمجھتے ہیں کہ اس کے ماباپ کو تو ہمیں پتا ہے نہیں نہ اس کے پاس کوئی خاصی ویلت ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سب اس کو لور گلاس کا سمجھتے ہیں لیکن ایما جو ہے کیونکہ وہ اتنی مچیور نہیں ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ اس کی دوست جو ہے وہ بہت اچھا ڈیزرٹ کرتی ہے اور اپنی دوست کا رشتہ ڈھونے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے تو ساتھ ہی ایما کو پتا لگتا ہے کہ ہیرٹ کو ایک فارمر نے مسٹر مارٹن نے پروپوس کی تو ایما جو ہے اپنی فرنڈ ہیرٹ کو مجبور کرتی ہے کہ وہ مارٹن کے پروپوزل کو نہ ایکسپٹ کرے کیوں کیونکہ وہ ایک فارمر ہے وہ فارمر بہت عدب و عداب اور اچھا ہوتا ہے لیکن سٹل ایما کو لگتا ہے کہ میری دوست اس سے اچھا ڈیزرٹ کرتی ہے ایما کے دماغ کے اندر مسٹر ایلٹن موجود ہے مسٹر ایلٹن جو ہیں وہاں پہ منسٹر ہیں گاؤں کے تو اب ایما کے دماغ کے اندر مسٹر ایلٹن ہیرٹ کے لیے پورفیکٹ میچ ہے اور وہ ہیرٹ کو پرسیو کرتی ہے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم مسٹر ایلٹن کو ایڈمائر کرنے کی کوشش کرو ایما کا مسٹر ایلٹن کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میری بیس فرنڈ جو ہے وہ مسٹر ایلٹن سے شادی کر لی اسی دوران ایک میجر گریکٹر مسٹر نائٹلی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایما کے بہت پرانے دوست ہیں اور ایما کی جو بہن ہے جس سے انہیں شادی کی ہے ان کے شوہر کے بھائی ہیں وہ ایما سے ملتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اور ایما کو ایڈوائز کرتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ جب ایما شادیاں کرا رہی ہے لوگوں کی تو وہ اسے منع کرتے ہیں کہتے ہیں تمہاری عمر کی چیزیں نہیں ہیں تمہیں ابھی لوگوں کے بارے میں اتنا نہیں پتا اور تمہیں کوئی چیز سمجھ بھی نہیں آتی تو میری ایڈوائز تمہیں یہی ہے کہ تم یہ مت کرو سپیشل دور پر وہ منع کرتے ہیں کہ مسٹر ایلٹن اور ہیریٹ کے رشتے کے درمیان میں تم کوئی بھی بات نہ کرتے ہیں خیر ایما کچھ بھی نہیں سنتی اور وہ مسٹر ایلٹن سے بات کرتی ہے مسٹر ایلٹن ایما کو بتاتے ہیں کہ وہ ہیریٹ کے اندر انٹرسٹیڈ نہیں ہے بلکہ وہ ایما کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں جب یہ بات ہیریٹ کو بتا لگتا ہے کہ وہ ایما کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ ایما کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے ایما فوراں ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور مسٹر ایلٹن جو ہیں وہ ہیومیلیٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ شرمندہ محسوس کرتے ہیں اور وہ اپنی جوب چھوڑ کے بیت نامی جگہ پہ چلے جاتے ہیں اس ٹائم پیریڈ پہ ایما کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ تو اس کے کرنے کے کام ہی نہیں ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے وہ دو لوگوں کی زندگی سے کھیل رہی تھی ایک ہیریٹ اس کی بیس فرین جو کہ اب ہارٹ بروکن موجود ہے اس کے پاس دوسرا مسٹر ایلٹن جنہوں نے اپنی جوب چھوڑ دی اس کے وجہ سے اور وہ بیٹ چلے گئے تو ایما بہت زیادہ افسردہ ہوتی ہے اور قسم کھاتی ہے کہ اب وہ شادیاں نہیں کرائے گی فیوچر کے اندر اسی دوران نوول کے اندر ایک اور لڑکی کے انٹری ہوتی ہے جن فیر فیکس اب یہ وہ لڑکی ہے جو ایما کو کمپیٹیشن دے گی کیونکہ ایما جتنی ہی خوبصورت ہے اور ٹاؤن کے اندر ایما جتنی ہی مشہور بھی ہے اس کے علاوہ ایک ہمبل بیکگراؤن سے آئی ہے مسٹر این میسیس بیٹ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں جو جن ہے وہ اپنے ایجوگیٹڈ بھی ہے اس کے علاوہ وہ ہر عدب و عداب رکھتی ہے لیکن وہ گورنس بننا چاہتی ہے گورنس مر شادی ہے کہ کسی امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے اپنے نام پہ تو کوئی پروپٹی ہو نہیں سکتی ریسٹوریشن ٹائم پیریڈ پہ یہ ویکٹورین ٹائم پیریڈ پہ عورتوں کے نام پہ پروپٹیز نہیں ہوتی تھی نہ عورتوں کے نام پہ ویلت ہوا کرتی تھی تو جین آسٹن یہ چیز اپنے نوول کے اندر بار بار دکھاتی ہے کہ کس طریقے سے عورتیں امیر مردوں کو فسایا کرتی تھی تاکہ ان کے پاس ویلت ہا سکے اور وہ اپنے فی سرکل کے اندر ایما سب سے زیادہ مشہور ہوتی ہے اور جب جین آگے مشہور ہونے لگتی ہے تو ایما کو بہت زیادہ برا لگنے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ وہ جین کو یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس کا کسی اور کے ساتھ افیر چل رہا ہے جیسے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ پلٹ کرتی ہے جیسے کہ مسٹر ڈکسن کے ساتھ وہ پلٹ کرتی ہے ابھی جین کی انٹری کو اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا کہ مسٹر ویٹسن کا جو بیٹا ہے فرینک چرچل وہ اپنے باپ سے ملنے کے لی آتا ہے وہ بسکلی لنڈن میں رہتا ہے اپنے آنٹ اور انکل کے ساتھ جو کہ کریکٹر وائز سنوبش ہیں یعنی کہ وہ دوسروں کو پسند نہیں کرتے ان کا نام ہے مسٹر اور مسس چرچل خاص طور پر مسس چرچل جو ہیں وہ تو کسی چیز کو پسند نہیں کرتی جب فرینک آتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش مزاج ہوتا ہے بہت اچھی باتیں بنانے لیتا ہے تو ایما فورن ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اس سے باتیں کرنا اس کے ساتھ ٹائم سپین کرنا پسند کرتی ہے on the other hand جو مسٹر نائٹ لی ہیں وہ اسے بلکل بسند نہیں کرتے وہ اس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا immature ہے کتنا silly ہے فرینک جو ہے وہ جلدی ایما کو اپنی گرفت کے اندر لے لیتا ہے اور ایما اس کے اندر انٹرس دکھانے لگ جاتی ہے اسی دوران مسٹر ایلٹن کو دکھایا جاتا ہے جو بیت سے واپس آگئے ہوتے ہیں اور یہ انگیجڈ ہو کے آئے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ انگیجڈ ہو کے آتے ہیں اپنی بیوی مسس ایلٹن کو لے کے آتی ہیں تو وہ آتے ہی ای جین سے دوستی کرنے لگتی ہے جین کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے لگتی ہے اب ساری کہانی کے اندر میکسنگ سٹارڈ ہو جائے گی لوگوں کو پتا نہیں لگے گا کہ کون کس سے شادی کرنا چاہتا ہے کون کس سے پسند کرتا ہے کیونکہ ہر لڑکی تو ہر لڑکے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہی ہے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں تو جو الڈرلی ماں پر موجود ہیں انہیں پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ کن کی میچ میکنگ کریں ہیں اصل میں کس کی شاد کس سے کرنی ہے کیونکہ ایما اور فرینک بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں فرینک جو ہے وہ ایما پہ بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے اس کے علاوہ دوسری طرف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو جین ہے وہ توجہ دے رہی ہوتی ہے مسٹر نائٹلی کے اوپر تو میسیس واتسن جو موجود ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نائٹلی اور جین کی شادی کرائی جا سکتی ہے جس بات کو ایما سنتے ہی دماغ میں اس کا کھٹکہ آتا ہے کہ بھئی مسٹر نائٹلی کی شادی وہ یہ وہی بندہ ہے جو ایما کے ساتھ بچپن سے دوست ہے تو ایما فوراں ریجیکٹ کر دیتی ہے ایما کہتر نائٹلی کی شادی جین سے نہیں ہو سکتی برکہ ہیریٹ سے کریں گے یعنی کہ وہ اپنی بیس فرینڈ سے اپنے دوسرے بیس فرینڈ کی شادی کرانا چاہتی ہے اور مسٹر نائٹلی بھی ہیریٹ یعنی کہ جو ایما کی دوست ہے اس پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں ایما کی فکر ہوتی ہے ایما جو بھی گھڑ بڑ کر رہی ہوتی ہے مسٹر نائٹلی جو ہیں اس کے پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں اس کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان قریب ایما یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ جو ہیریٹ اس کی بیس فرینڈ ہے وہ بیسکلی مسٹر نائٹلی کی طرف نہیں بلکہ فرینک کی طرف انٹرسٹڈ ہو رہی ہے جس پہ وہ اس سے شک کرنے لگ جاتی ہے اور ان دونوں کی بڑھتی ہوئی دوستی کو دیکھ کے بھی ایما کو برا لگنے لگ جاتا ہے ایما کی ایسی جیلسی دیکھ کے سب کو لگنے ل لیکن اسی ٹائم پیریڈ کے اندر مسٹر نائٹلی کو لگتا ہے کہ جو فرینک ہے وہ جین کے اندر انٹرسٹڈ ہے بلکہ وہ ایما کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے تو وہ ایما کو سمجھاتے بھی ہیں کہ جو فرینک ہے اس کی چپنی چپنی باتوں میں متا ہو مجھے لگتا ہے یہ جین سے محبت کرتا ہے جی ایما جب یہ بات سنتی ہے تو وہ ہس کے یہ بات ٹال دیتی ہے اور وہ کہتی ہے وہ سب کو جانتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس پہ مسٹر نائیڈلی اس کو کہتے ہیں کہ تم مسٹر بیٹ سے بہت بہت سلوک کرتی ہو تمہیں ان سے بھی روائیہ اچھے کرنے کی ضرورت ہے جس پہ جو ایما ہے وہ ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ان سے اپنا روائیہ اچھا کرنے کی کوشش کروں گا پھر اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ میسیس چرچل جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور میسیس چرچل کی ڈیتھ کے اوپر مسٹر چرچل جو ہے وہ سب کو بتاتی ہیں کہ فرانک اور جین اصل میں انگیجڈ ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ انگیجمنٹ اس لیے چھپائی ہوتی ہے کیونکہ میسیس چرچل کو فرانک اور جین کی دوستی پسند نہیں تھی بیسیکلی فرانک جو ہے وہ جین کا منگیتر ہے اور ایما کے ساتھ وہ اس لیے ٹائم سپنٹ کر رہا تھا تاکہ میسیس چرچل کو لگے کہ وہ جین کی طرف اٹریکٹڈ نہیں جب یہ سارا سچ سامنے آتا ہے تو ان لوگوں کی جو فرنشپ کا گروپ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور جین جو ہے وہ بہت زیادہ لڑتی ہے اور جانے کی کوشش کرتی ہے جس پہ فرانک جو ہے وہ اس کو سمجھا لیتا ہے بجھا لیتا ہے اور اپنے انکل سے اپروور لیتا ہے کہ میں نے جین سے شادی کرنی ہے جس پہ جین اور فرانک جو ہیں وہ پھر ایک ہو جاتے ہیں یعنی کہ انکل ان کے مان جاتے ہیں اسی دوران ایمہ جو ہے اس کو بڑا گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہیریئٹ پہ شک کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی فرانک سے دوستی ہے اور فرانک اس کے ساتھ ٹائم سپن کر رہا ہے جبکہ وہ تو جین کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اسی دوران ہیریئٹ ایمہ کو بتاتی ہے کہ وہ مسٹر فرانک سے محبت نہیں کر دی بلکہ مسٹر نائٹلی سے محبت کر دی ہے جس پہ کافی دیر ایمہ کو سوچنے کے بعد ریالائز ہوتا ہے کہ وہ تو خود مسٹر نائٹلی سے ہی محبت کر دی ہے کیونکہ وہ تو اس کے سب سے پرانے دوست ہیں اس ٹائم پیریڈ پہ ایمہ کو اپنے اوپر بہت زیادہ خصار ہوتا ہے کہ اسے کوئی بھی ریلیشن سمجھ نہ آیا نہ اسے فرانک اور جین کا ریلیشن سمجھ آیا اور نہ اسے اپنی بیس فرنڈ ہیریئٹ کا ریلیشن سمجھ آیا اس پہ اس کو پہلی دفعہ ریالائز ہوتا ہے کہ وہ کتنی بچکانی حرکتیں کرتی ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہے اپنے اردگرد سمجھتی ہے کہ زندگی گھومتی ہے اب یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب ایمہ کو سچ میں ڈر لگ رہا تھا کہ مسٹر نائٹلی جو اس کے بچپن کے ساتھی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہیریئٹ سے لف کا اظہار کر دیں اور یہ دونوں آپ اس میں شادی کر لیں لیکن ہوتا کچھ الگ ہی ہے ہوتا یہ ہے کہ مسٹر نائٹلی جو ہیں وہ ہیریئٹ کو پروپوز کرنے کی جگہ ایمہ کو پروپوز کر دیتے ہیں کیونکہ مسٹر نائٹلی جو ہیں وہ بھی شروع سے ایمہ کو پسند کرتے ہیں ایمہ کو جب یہ بات پتہ لگتی ہے جب ان کا پروپوزل ملتا ہے تو اس کے جان میں کچھ جان آتی ہے اور وہ فوراں سے بہت خوشی سے ان کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیتے ہیں اب بچ تو وہ ہی ہیریئٹ گئی بیچاری اور یہی پہ جو ہمارا نوول ہے ختم ہوتا ہے تین شادیوں کے ساتھ وہ جو ہیریئٹ فرنڈ ہے ایمہ کی وہ فارمر مارٹن سے شادی کرتی ہے جو جین ہے وہ فرینک سے شادی کرتی ہے اور ایمہ اپنے ہی بہت پرانے دوست مسٹر نائٹلی سے شادی کرتی ہے اور نوول جو ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ میچز کے ساتھ ہیپی یونین کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے امید ہے کہ یہ نوول آپ کو سمجھ آگئے ہوگا اگر کوئی بھی سوال آپ کے رہتا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کلاس فیلوس کے ساتھ لازمی شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے خیال رکھیں اللہ حافظ